اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید ہے کہ آپ ازاد خرید سے ہوں گے میں حکیم شفدر طبس و محسین شفدر حربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج کا نسخہ جو ہے وہ نامردی کے حوالے سے ہی ہے لیکن زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے جو شوگر کے وجہ سے نامردی کا شگار ہو چکے ہیں ویسے یہ سب کے لیے بہترین ہے لیکن یہ میرے ذہن میں جو ترتیب کرتے ہوئے اس نسخے کو خیال تھا وہ تھا شوگر کے مریضوں کے لیے اور شوگر کے مریضوں پر اس کا انتہائی بہترین ریزلٹ پایا گیا ہے شوگر کے جو مرض ہے شوگر کا یہ سب سے پہلے بندے کی قوت مردانہ پر وار کرتا ہے اور اسے یک سر ختم کر دیتا ہے اور شوگر کے مریض ایک تو اپنے زبان کے ذاکے سے بھی جاتے ہیں اور اپنے نفس کے ذاکے سے بھی جاتے ہیں یعنی بے لذت زندگی تو یہ نسخہ الحمدللہ چند دن کا استعمال اور قوت مردانہ سو فیصد مکمل بال انشاءاللہ سب سے پہلے گزارش آئے کے مارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت ماندرات بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں میرے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں یہ نسخہ الحمدللہ اپنی مثال آپ ہے بار بار عزمائیہ ہوا ہے شوگر کے مریضوں کے لئے تو ایک اکسیر چیز ہے ویسے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نسخہ سمات فرمائیں کشتہ فلاز لیلیں دس گرام کشتہ کلی دس گرام کشتہ مرجان دس گرام یہ تینوں نسخے آپ کسی اچھے دعا خانہ کے بنے ہوئے لینے ان کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے نہ یہ گردوں کو نقصان پچھاتے ہیں نہ ان کا کوئی اور سائیڈ افیکٹ ہے ان کشتوں میں آپ نے جڑ پان تیس گرام تمر ہندی تیس گرام کچھلا مدبر شدہ یعنی کشتہ کچھلا دس گرام خراتین مصفہ پچاس گرام چنے بیس گرام مغز بادام پچاس گرام کلونجی پچاس گرام اکرکرا بیس گرام جائفل بیس گرام مستگی رومی بیس گرام اب یہ تمام چیزیں یہ آپ نے بریک کر لینی ہے کشتہ جات کے بغیر آپ نے ان کو بریک صفوف بنا لینا ہے اور ان میں کشتہ جات مکس کر لیں اس کے بعد ایک اور کام آپ نے کرنا ہے کہ پیاز کا پانی لے لینا ہے آپ نے دو سو پچاس گرام وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس صفوف میں مکس کرنا حتیٰ کہ یہ خوشک ہو جائے بلکل اس کے بعد آپ نے ورک چاندی ایک دفتری وہ اس میں خرم کرنے یہ جب صفوف تیار ہو جائے تو آپ نے اس کے کیپسول بار لینے ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام استعمال کریں انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی آپ کو اس کے ریزلٹ کا اندازہ ہو جائے گا اگر آپ بنا لیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے پاس یہ تیار شدہ موجود ہوتے ہیں اگر کبھی ختم بھی ہو جائیں تو ہم جلدی سے جلدی اس کو دوبارہ بنا لیتے ہیں آپ پارسل بھی بنوا سکتے ہیں اللہ حافظ ہمارے پارسل بھی ہو جائے گا